دیکھیں پیچھے سے بھی ما شلہ جو ہے بڑا زبردست بناوا ہے بچڑی کی اور دانتوں میں بچڑا بتا رہے ہیں بھائی چھے ماشاللہ بھائی یہ دیکھیں اور کھیلنے کودنے والی بچڑے ہے اس سے بھاری بچڑی ہے چال ما شلہ بچڑی کی چال اور بچڑی ما شلہ دیکھیں اس بچڑے کے بچے کے لیے بھی سیل کر رہا ہے اور اس کا مجھے نہیں پتا کہ سیل کر رہا ہے یا نہیں ویلکم ٹو امیزنگ کیٹل پاکستان السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سویں گے آج بھائی موجود ہیں سنہری کیٹل فارم پر اور آپ کو دکھا رہے ہیں سنہری کیٹل فارم کے جانور جو کہ بڑے خوبصورت اور بڑے اچھے ہیں چلتے ہیں جانوروں کی طرف اور وہاں سے اپنی ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں تو بھائی ماشاءاللہ سے پہلا بچڑا آ چکا ہے سنہری کیٹل فارم کا بہت خوبصورت پرنٹ میں اور کافی جائن بچڑا ہے ماشاءاللہ سے چاروں طرف سے آپ بچڑے کو دیکھیں ماشاءاللہ بچڑے کی سلامی والامی بہت زبردست ہے اور گول مٹول بلکل سلپ کر رہا ہے بھائی بڑے زبردست اسکین ہے اس کی اور پلائی والائی بھی ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہوئی ہے دانتوں کی ڈیٹیل بھائی بچڑے کی چھے ہے دانتوں میں یہ بچڑا چھے ہے اور گھر آگے پیچھے گھما کے دکھاؤ چلا کے دکھاؤ بچڑا بھائی خوبصورت چیز ہے دوستو پرنٹ بھائی ماشاءاللہ سے بہت اچھا بچڑے گا اور ناف میں جھالر میں ہٹ پیر میں بلکل اوکے کی ریپورٹ ہے اور اس کی ڈیٹیل کے لیے عدیل بھائی کا نمبر اسکین پر موجود ہے ان سے رابطہ کر لیے گا اس بچڑے کے لیے پرائز وغیرہ معلوم کر لیے گا اصل میں یہاں ہوتے نہیں ہیں وہ دبائی میں ہوتے ہیں تو پرائز رینج میں یہ معلوم نہیں ہے بھائی کی آپ ان سے واتس ایپ پہ کال پہ بات کر لیے گا جو نمبر اس ویڈیو میں دلیں تو ان سے آپ کو پتہ چل جائے گا اس بچڑے کی ڈیمانڈ کیا ہے اور باقی ڈیٹیلز کیا ہے بھائی کی یہ بتاتا چلو جو بھی بھائی اس کو بائن کرے گا بخرائی تک دو دن پہلے تک جب تک اس کو چھوڑنا ہے یہاں پہ چھوڑ سکتا ہے یہاں یہ بچڑا آپ کو جب بھی چاہیے ہوگا آپ کو یہاں سے ڈیلیور ہو جائے گا ماشاءاللہ سے دوستو بچڑے کے بناو وغیرہ بہت اچھے ہیں اور بہت ہیوی ویٹ میں بچڑا ہے اور دانتوں میں بھائی چار ہے پرنٹ ماشاءاللہ سے اچھا ہے بچڑے کا سینہ وینہ بہت زبردست بناو ہے ماشاءاللہ بھائی چاروں طرف سے بچڑا گول مٹول ہے اور خوبصورت چیز ہے پیچھے سے دکھاؤ بھائی چلا اسے لکھے جاؤ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بیک بیک دیکھیں بچڑے کی بچڑا ماشاءاللہ بہت زبردست سپرنٹ میں اور گلائیوں میں ہر چیز سے اوکی کی ریپورٹ ہے ماشاءاللہ دوسرا جانوار آرہا ہے سنیری ٹیٹل فارم کا اور دانتوں میں بچڑا بتا رہا ہے بھائی چھے ہے خوبصورت بچڑا ہے گول مٹول ہے سلامی علامی بچڑے کی ٹھہری ہوئی ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے بھائی ہائٹڈ بچڑا ہے اور بنا ہونا ہوئے بھی اچھا ہے دانتوں میں بچڑا اچھے ہے بھائی اور اس کے لئے بھی عدل بھائی سے رابطہ کر لیے گا ویڈیو میں پہ نمبر مینشن ہے پھر بتاتا ہے چلوں جو اس کیٹل فارم کے آنر ہے بھائی وہ دبائی میں ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ ان سے رابطہ کر لیے گا واتس ایپ پہ وہ آویلیبل ہوں گے دوسرا نمبر بھی ہے اس پہ بھی رابطہ کر لیے گا بچڑا اچھا ہے بھائی خوبصورت چیز ہے اور اس کو کوئی اگلے سال کے لئے چوبیس کے لئے پاننا چاہے تو اس میں بھی پال سکتا ہے اور ان سے پلوانا چاہے تو یہاں بھی دے سکتا ہے خوبصورت چیز ہے دانتوں میں چھے ہے اور نکرا بچڑا ہے ہائٹڈ بچڑا ہے ماشاءاللہ اچھی ہے ہائٹ ہے بچڑے کی تھوڑا ڈر رہا ہے بچڑا ماشاءاللہ پیچھے سے بھی دیکھیں چالوال ماشاءاللہ بہت اچھی ہے بچڑے کی اور پورا ایک سا بچڑا ہے کنگ سے دبا نہیں ہے چاروں طرف سے گول موٹول اور میٹ ویٹ کے حوالے سے بات کروں تو بھائی کم سے کم بھی یہ چھے من بچڑا ہوگا گوش کے اندر اور اس کے لئے رابطہ کر لیے گا دل بچڑا آرہا ہے ان کا بچڑا پنچ ہے اور خوبصورت بچڑا یہ بھی ہیوی بچڑا ہے سائیوال بچڑا ہے سائیوال نسل کا دوستو یہ بچڑا ہے چھوٹی چھوٹی بچڑے کی سینگیں ہیں جینیل لک میں یہ بچڑا ہے اور کافی گول موٹول ہاتھ پیرو کا سٹیکچر کا کافی اچھا بچڑا ہے اس کے لئے بھی ادیل بھائی سے رابطہ کر لیے گا ویسے پرائیز رینج دشاند بھائی تم نے معلوم نہیں کہ ادیل بھائی سے منیمم دو میکسیم کیا نہیں یہ معلوم کرنا بھول گیا ایسے بول بھی نہیں سکتے صحیح ہے ایسے بول نہیں سکتے بھائی یہ ہیوی جانور ہیں تو ان کے لئے رابطہ دیل بھائی سے کر لیے گا دیکھیں باقی سودہ نصیب کا ہے واتس ایپ پہ وہ آوی لیویل ہوتے ہیں تو ان سے رابطہ کر لیے گا اب یہ ہے نہیں پاکستان میں انشاءاللہ آپ واتس ایپ پہ بات کریں گے یہاں پہ وزٹ بھی کر لیے گا اور جو ان کا یہاں پہ کیٹے کا ری فارم کا وہ وزٹ کرا دے گا آپ کو یہاں پہ آ کے آپ وزٹ کر سکتے ہیں یہاں سارے مال کو دیکھ سکتے ہیں پھر اردیل بھائی سے رابطہ کر لیے گا اور وہ میں خیال میں دو تین دن میں پاکستان آنے بھی والے ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ خود بھی آپ سے ملاقات کر لیں گے بچڑا ماشاءاللہ سے اچھا ہے جھالر والر اچھی ہے نافواب اچھی ہے بچڑے کی یہ بھی دانتوں میں اچھے ہے یہ دانتوں میں بھائی بتا رہے ہیں چار بچڑا ہے بچڑا پنچ ہے سائیوان نسل کا بچڑا ہے بچڑے کی صرف سیئے نہیں بنی بھی باقی ماشاءاللہ گلائیوں میں پلائی والائی میں بھائی اوکے کی ریپورٹ ہے بڑا چنچل بچڑا ہے لے جاؤ سیٹ اس کو بچڑا بھائی ان کا پنک نوس کا بچڑا آ رہا ہے اور خوبصورت بچڑا ہے چشمہ لیاو ہے بچڑا اور بچڑی کی پلائی بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھوئی بھی ہے اور سلامی بغیرہ بچڑی کی بڑی زبردست ہے بھائی اور دانتوں کی ڈیٹیل بھائی سے معلوم کریں گے دانت کتنے بھائی اس کے بھائی کو بھی نہیں پتا دیکھ کے بتا رہا ہے دانت کتنے ہیں اور دیکھے گا سینہ بینہ بھائی ماشاءاللہ سے چار ہے چھے ہیں چار دانت ہے ایک توڑ دیا تو بھائی چار دانت یہ بچڑا اور تین دانت نکال چکے ہیں چوتہ نکال لیا ہے بچڑے کا چہرہ ماشاءاللہ سے دوستو بہت خوبصورت ہے بچڑے کی جھالر والر بہت اچھی ہے بچڑے کا بوڈی سٹریچر بہت اچھا ہے بچڑے کا پرنٹ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے بچڑا ویٹ میں اور گلائیوں میں اوکے کی ریپورٹ ہے بھائی اس بچڑے کے لیے بھی عدیل بھائی سے رابطہ کر لیے گا ویڈیو میں نمبر ان کا مینچن ہے باقی بچڑا بھائی بناو بناو میں بڑا زبردست ہے اور خوبصورتی میں بھائی بہت زبردست ہے بچڑا اور پلائی ماشاءاللہ سے بچڑے کی بہت اچھی ہوئی ہے سلامی علامی ماشاءاللہ گردن بردن بھائی اوکے سب چیزیں اوکے کی ریپورٹ ہے اور بچڑا بہت اچھا بناو ہے باقی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچڑے کے بناو دیکھیں پیچھے سے بھی ماشاءاللہ بڑا زبردست بناو ہے بہت زبردست ہے بچڑے کی سلامی ماشا اللہ بچڑے کی بہت زبردست ہے تھوڑا بچڑا بھائی گھبرا رہا ہے کیمرو ایمرو کو دیکھ کے بھائی جز بھائی کو بھی پسند آئے وہ دل بھائی سے رابطہ کر لیں لوکیشن ان کے فارم کی گڑاب ہے اگر گڑاب آتے ہیں تو روٹ پہ ان کی لوکیشن ہے فارم کی ایزی ہے کوئی اتنا اندر بھی نہیں جانا تو ماشا اللہ اس کے لئے رابطہ کریں وزٹ کریں سودہ نصیب کا ہے ڈیمانڈ ادیل بھائی سے معلوم کر لیے گا ماشا اللہ بچڑا بہت اچھا ہے بچڑی کی پلائی بھی بہت اچھا ہوئی بھی ہے لے جاؤ بھائی اب دوستو ان کے بچیاں کا کلیکشن شروع ہوگی ہے ماشا اللہ پہلی بچڑی آ رہی ہے بھائی سے دانتوں کی ڈیٹیل لیں گے تو بھائی دانتوں کے کیا ہے چار دانت بچڑی ہے بھائی اور ماشا اللہ بچڑی بڑی جائنٹ ہے بچڑی کا سینہ بینہ ماشا اللہ سے بہت اچھا بنا ہے چاروں طرف سے گول مٹول دانتوں میں چار میٹ بیٹ کے حساب سے بات کروں تو بھائی کم سے کم بھی بچڑی ساڑھے چھ سات من بچڑی ہے اور ساڑھے سات من کے قریب بچڑی ہے اور کافی گول مٹول اور کافی ہیوی بچڑی ہے اور بڑی چنچل بچڑی ہے ماشا اللہ زبردست چیز ہے دوستو اس کے لیے بھی ادل بھائی سے رابطہ کر لیے گا اور یہاں پہ آکے فارم پہ وزٹ کر سکتے ہیں ماشا اللہ بھائی ماشا اللہ بھائی زبردست چیز ہے اور سینہ دیکھیں ماشا اللہ بھائی یہ دیکھیں اور کھیلنے کودنے والی بچڑی ہے اور بہت زبردست چال ہے ماشا اللہ سے بچڑی کی اور زبردست چیز ہے تو بھائی اس کے لئے بھی عدل وائی سے رابطہ کر لے گا انشاءاللہ آپ کو اچھے پیسوں میں مناسب پیسوں میں چیزیں یہاں سے مل جائیں گی تو ماشاءاللہ ایک اور بچڑی آگئی ہے بھائی ان کی کافی بڑی جائنٹ بچڑی ہے اور بھائی یہ داتوں میں کتنی ہے یہ بھی ماشاءاللہ بھائی چار دانت بچڑی ہے ماشاءاللہ ڈبل جھالر بچڑی ہے اور ماشاءاللہ سینہ وینہ بچڑی نے بہت زبردست اتارا ہے اور بہت زبردست چیز ہے اور چاروں طرف سے بچڑی گول مٹول اور بھائی زبردست چیز ہے اس کے لئے بھی عدل بھائی سے رابطہ کر لیے گا کافی لینٹ میں بچڑی ہے اور کافی بھائی میٹ ویٹ کے حوالے سے بات کروں میٹ ویٹ کے حوالے سے بات کروں تو ماشاءاللہ بچڑی کا اچھی خاصی بھاری بچڑی ہے اور تقریباً یہ بھی بھائی سات مند کے قریب یا سات مند سے کروز بچڑی ہے اور یہ دیکھیں ماشاللہ بچڑی کی چال وال دیکھیں اوکی کی ریپورٹ ہے جس بھائی کو بھی بچڑی سے بھاری ہے جو پہلے دکھائی تھی اچھا جو پہلے دکھائی تھی وقاص بھائی بتا رہا ہے بھائی اس بچڑی سے بھاری ہے میں نہیں بتا رہا ہوں بھائی بتا رہا ہے سب سے بھاری بچڑی یہ ہی ہے ہمارے فرم اچھا بھائی بتا رہا ہے بھائی بتا رہا ہے کہ اس سے بھاری بچڑی ہے چال ماشاءاللہ بھائی بچڑی بہت پیاری ہے اور گھوڑی کی طرح بچڑی کی چال ہے اور بچڑی ماشاءاللہ دیکھیں کھیلے کودنے والی بچڑی ہے دانتوں میں چار ہے اس کے لئے بھی عدیل بھائی صاحب رابطہ کر سکتے ہیں فارم پہ آئے کے وزٹ کریں لوکیشن ان کی گڑاب میں ہے اور ماشاءاللہ مناسب پیسوں میں آپ کو یہ جانور انشاءاللہ مل جائیں گے منڈی سے کم ریٹوں میں تھوڑی بارگیننگ ہے دل بھائی سے کننی پڑے گی تھوڑی حجت کننی پڑے گی پکاتے وہ بہت ہیں انہوں نے مجھے بھی بہت پکایا ہے ویڈیو کے لئے تو یہ ہے تھوڑا آپ بھی ان کو پکائیے گا فون پہ تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کا سودا ہو جائے اور مناسب پیسوں میں جانور مل جائیں آپ ان کے فارم کا ہم اوورویو دے دیتے ہیں دوسرے جو جانور ہیں اور اس کے بعد اپنی ویڈیو کو اختیارم کرتے ہیں ٹھیک ہے نا بگاز بھائی ماشاءاللہ بھائی ایک ان کا چمبے پرنٹ میں بچڑا ہے اور غالباً یہ تو دانتوں میں دو ہی ہوگا بھائی یہ ابھی دو ہوا ہے اور ماشاءاللہ کافی اچھا ہے اور اس کی میٹس کے لئے بھی رابطہ دل بھائی سے کر لیے گا ماشاءاللہ اچھی چیز ہے سیکنڈ چمبہ پرنٹ میں ماشاءاللہ بچڑا ہے یہ بھی دانتوں میں دو ہے یہ دونوں بھائی داتوں میں دو دو ہیں اور یہ بھی اچھا گول مٹول خوبصورت بچڑا ہے اس کے لئے بھی ادیل بھائی سے رابطہ کر لیے گا اور آپ کو مناسب پیسوں مل جائیں گے یہ بچڑا وہ خور پر چڑھنے کو چھلانگ لگانے کو تیار ہے بھائی چمبہ پرنٹ میں ماشاءاللہ بچڑا ہے اس کے لئے بھی ادیل بھائی سے رابطہ کر لیے گا یہ دیکھو ایک بچڑا سائیوال کے اندر ہے جنیل لک کے اندر چھوٹی چھوٹے سینگیں ہیں بھائی اس کے لئے بھی ادیل بھائی سے رابطہ کر لیے گا بھائی کی یہ کھیرہ بچڑا ہے بھرامن بچڑا بتا رہے ہیں بھائی اس کو کھولو بھائی سلیگر ہے ماشاءاللہ سے سنہری کیٹل فارم کا یہ بچڑا بہت پسند آیا اور وقاس نے بولا یار زشان بھائی اس کو کھلواؤ اور اس کو کھلواؤ کے دکھاتے ہیں بچڑا بھائی بتا رہے ہیں بھرامن ہے میرے حساب سے بچڑا سلیگر ہے اور سلیگر بچڑا ہے ماشاءاللہ سے بچڑے کا چہرہ بہت خوبصورت ہے اور بچڑے کا سٹریچر ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے ہاتھ پیر بچڑے کے بہت اچھے ہیں اگر کوئی بھائی اس کا پالائی کرنے والا صحیح معینوں میں ہو تو بہت اوپر کی چیز بننی ہے اور اس نے بہت زبردست ہائٹ کرنی ہے بچڑے نے اور کافی مزیدہ شوق کی چیز ہے اور اس بچڑے کے لیے بچے کے لیے بھی عدیل بھائی سے رابطہ کر لیے گا ہو سکتا ہے یہ سیل کر رہے ہو اس کا مجھے نہیں پتا کہ یہ سیل کر رہا ہے یا نہیں کر رہے اور بیسے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کی عمر بتا رہے تھے دس مہینے ہیں دس مہینے کا بھائی نو سے دس مہینے کا یہ بچہ ہے اور اگر اس کی ہائٹ کے حوالے سے بات کروں تو اس کی ہائٹ بچڑے کی میرے جتنی ہے اور بھائی کھڑے میں تو بھائی کی ہائٹ میرے سے نکلتی بھی ہے ماشاءاللہ بچڑے بہت زبردست چیز ہے بھائی بچڑے کا جو سٹرکچر ہے نا یہ بہت انشاءاللہ آگے جانے والے وقتوں میں جو بہت ہائٹ کرے گا جو دکھ رہا ہے بھائی اور ابھی تو یہ ناف جھالر اپنی اور پڑھائے گا بہت چھوڑے گا سلامی بھی اس کی بلکل سٹریٹ ہے تو گرنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے آگے جا کے بلکل جائے وہ ایکوریٹ جائے اس کی پوزیشن ہے سلامی کی آگے تھوڑا سا چلانا بھائی بھائی سیدھی سی بات ہے جو سچی بات ہے پاننے والا بھی ہو پھر اس کو پھر اس کی غزہ پوری کرنے والا بھی ہو بلکل یہ آپ جاؤ یقین کریں یہ بہت اوپر جانے والی چیز ہے بھائی بھائی نیاب چیز ہے یہاں حقیقت بات ہے بھائی نیاب چیز ہے اوپر سے جب اس کے اوپر تو اس کا چہرہ اور چھوٹا ہو جائے گا اور چھوٹا ہو جائے گا چہرہ بہت خوبصورت ہے بچڑے کا ماشاءاللہ بھائی اچھی چیز ہے تو یہ اچھی چیز پہ بھائی یہاں پہ ہمیں اپنے ویلوگ کو اینڈ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا کمنٹس کر کے بتائیے گا آپ کو سنیری کیٹل فارم کے جانور کیسے لگے اور مجھے اور وقاس کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ